رویوار دیر شام گڑے میں ڈوبے کشور کا شعب برامد ہوا کرید پندرہ گھنٹے بعد پانی کے گڑے میں گرے کشور کا شعب برامد کیا جا سکا مکھالے سے آئے گوتا خوروں کی ٹیم نے اس تانی لوگوں کی مدد سے شعب کو گڑے سے باہر نکالا بتاتے چلیں کہ دیر شام سکری راجہ نیوازی ایک کشور بندل خڑ ایکسپریکس وے کے نرمان کلک کھیتوں میں اٹھائی گئی مٹی کے بعد برے گڑوں کے پانی میں ڈوبا تھا کشور صوبہ گھٹنا سطل پر سماجوادی پائٹی کے نیتہ اقبال منصوری پریجنوں کو سانتونا دینے کے لیے گھٹنا سطل پر پہنچے کوتوالی جالوں سے اپنیرکشک رام نریشی آدہو ہمراہیوں کے ساتھ دیر رات تک اور صوبہ سے ہی گھٹنا سطل پر موجود رہے فیلال شو کو کبجے میں لے کر پنچائت نامہ بھر کر پوست مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور بعد میں اسے انتین سنسکار کے لیے کیا گیا ہمارا نام ہے سنجو کٹھیری جلا پنچہ سدس سکری راجہ جی میرے گاؤں کا ایک رجک سماج کا بیٹا تھا تو اٹھارہ برس اس کی عمر تھی تو وہ ایک جو کھیت تھا کھیت ایک پٹیل صاحب کا کھیت تھا اس میں ان نے مٹی اٹھوائی ہے تو مٹی قریباً وہ زیادہ اٹھوائی قریباً سترہ اٹھارہ فٹ کے لمسن گہرائی ہے اس گہرائی میں وہ پیر دونے لگا اس کا پیر فسل گیا پیر فسل گیا تو اس کے ساتھ دو اور لڑکے تھے تو ان لوگوں نے اس کو بچانا سوچا لیکن ایک وہ جب سرک گیا تو مٹی گہرائی زیادہ تھی تو گہرائی میں وہ جا چکا وہ ڈھوپ گیا ڈھوپتے ڈھوپتے لڑکوں نے بچانا سوچا لیکن وہ بچے بچانا پائے تو گاؤں کے لوگ کچھ ڈھوپ کے آئے اس میں جارہ ڈالے اور کچھ رسی اسی ڈالے لیکن وہ بچوں کو بچانا سکے تو بچہ رات میں چھے وجہ کی قریب سمجھ سے آئے چھے وجہ گاؤں کے لوگوں نے بہت طاقت دگائی پرساسن بھی آیا پرساسن نے ڈڑائی کی لیکن ڈڑائی نہ ہونے کے کارل پھر رات بھر وہ مٹی پانی میں ڈالی رہی اس کے بعد آج صبح رہے 12 گھنٹے بعد وہ مٹی کو جب گھوٹا کھوڑ آئے گھوٹا کھوڑوں نے اس مٹی کی چھانبین کی تو وہ مٹی پرساسن کو ملی پرساسن نے پوشٹ مارٹم کے لیے تھانا پرباری کو سپرود کر دی ہم لوگ گاؤں کے سب ہی لوگ وہیں پہ تھانا پرباری کیا ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے پہلے اور بھی کئی گھٹنا ہوئی ہے کیا نہیں اس کے پہلے کوئی گھٹنا ہوئی یہ گھٹنا ہوئی تھی تو یہ سلک پہ جب یہ خودائی چل رہی تھی خودائی میں میں نے میں جلہ پانچہ سدس ہوں ہم نے اور ہمارے گرام پردان جو برتمان میں آلوک برمجی ہیں ہم لوگ انہوں ایک سلک پہ بیٹی اور ایک لڑکا گر پڑھا